موسیقی کم کے میلے کہاں سے کیا ہے؟ پورانک مہنیتا ہے کہ دیوتاؤں اور اسروں نے مل کر سمندر کا منتھن کیا تھا سمندر کا منتھن کرنے سے چودہ رتن نکلے تھے چودہ ہوا رتن امرت تھا جب امرت نکلا تو اس کو لینے کے لیے دیوتاؤں اور اسروں میں چھینہ جھپٹی ہونے لگے اندر کا پتر جیند امرت کو لے کر بھگا اور اسر ان کا پیچھا کرنے لگے تو جہاں جہاں امرت کی کچھ بودھیں گھڑے سے چھلگ گئی پریاغ ہے ناسک ہے اجین ہے اور ہر دوار ہے یہاں کی ندیوں میں امرت کی کچھ بودھیں پڑ گئے جسے آج بھی مانتا ہے کہ اس میں جو اسنان کر لے گا وہ مکتی کو پرابت کر لے گا یہ پورانی کتھا ہے ہر پورانی کتھا ایک آخھائکہ کے روپ میں ہوتی ہیں جس میں کچھ الانکارک روپ سے کہا جاتا ہے دیوتا اور اسر اسرسٹ کے ہی پرانی ہیں امرت کیا ہے امرت وہاں ہے جو مرے نہیں یا جس کا سیون کر لینے سے مرت کے بندن سے چھوٹ جائے یدی آپ ویدوں کی طرح مڑے ہیں تو آپ کو ویدیت ہوگا کہ امرت کا عرض کیا ہوتا ہے امرت کہاں سے پرابت ہوتا ہے ویدیت سے امرت پرابت ہوتا ہے وید نے نہیں کہا کہ سمندر کا منتھن کرو سمندر کا منتھن کیسے کیا؟ پورانی کتھا کہ ان ساتھ واسک ناک کی رسی بنائی جیسے دودھ یا دہی کو متھا جاتا ہے تو مندرہ چل پہاڑ کو دیوتا ہوں اور اسروں نے اکھاڑ لیا سمندر میں ڈال لیا دیوتا پیر پوچ کی طرف لگے اور اسر سیر کی طرف لگے متھتے متھے جہی سے دہی سے مکھر نکلتا ہے تو سمندر سے بھی چودہ رت نکلے اب پرسنیاں ہیں کہ جو چودہ رت نکلے اس میں ایراوت بھی ہے اچہ اسروہ گھوڑا بھی ہے ہلا 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 بیس نکلے واروڑی مدرہ نکلے ایسے چودہ پدار ایراوت ہاتھ ہی نکلے ایسے چودہ پدار نکلتے ہیں اس میں سے دھنوانتری بھی نکلے امرت کلس لیا بھی اور اس امرت کلس کے لیے جھگڑا ہوا تو بیشن بھگوان نے موہینی روپ دھارن کر کے اسروں اور دیوتاؤں دو انہوں کو موہیت کر لیا دیوتاؤں کو تو انہوں نے امرت پلا دیا اور اسروں کو مدیرہ پلا دیا کیونکہ امرت کا گھڑا ایسا تھا جس کے دونوں طرف مکھ تھے اور پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ کدھر کی طرف امرت ہے اور کدھر کی طرف سراب ہے اب اس کا سکھ ارت سمجھئے دیو کس کو کہتے ہیں جو بیدوان ہو جو ستوگڑ پرانی ہوتا ہے اس کو دیوتا کرتے ہیں جو تموگڑی ہوتا ہے اس کو اسر کرتے ہیں دیو اور اسر نے مل کر کے سمنتر منتھن کیا ہمارے اندر دیو پربیرتی بھی ہے اور اسر پربیرتی بھی ہے ہر پرانی میں ستو رجتم ہوتا ہے جب ہمیں کروڈ آئے لوب آئے امکار آئے وکار گرسیت ہو اور ہم اندھے ہو جائیں وکاروں سے تو سوچنا چاہے کہ ہمارے اندر تموگڑ کا پرابل جائے جب ہمارے اندر کام دکھائے دیں کہ یہ کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے لوب اور مو پربل ہو تو اس میں رجوگڑ کی پربلتہ ہے اور جب سب پھیکا لگنے لگے کام دھام بھی اچھا نہ لگے کچھ بھی اچھا نہ لگے کام دھام بھی اچھا نہ لگے سوائدھائے ساتسنگ پرماتمہ کا دھیاں تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اندر ستوگڑ کی پربلتہ ہو گئی ہے اب برمچاریڑ تپسا دیوہ مرتم اپاگنات پید کیا کہتے ہیں برمچاری روپی تنپ سے دیوتاؤں نے مرت کو جیت لیا ایسے ایروید میں کئی اوسدھیاں ہیں ایک ایسی اوسدھی ہے جس کے سیون سے چار سو برسوں کے عمر آسانی سے ہو جاتی ہے کرستت جو برنوہ کے تھے گرکل میں جن کے اوپر کہا جاتا ہے کہ سنگی ریشی کا جیو تھا جب وہ بیہوسی کی آوستہ میں بولتے تھے تو انہوں نے بولا ہے کہ رامڑ نے ایسی اوسدھیوں کا نرمار کیا تھا جس کے دورا بائیسو برس کی اس نے عمر پائی تھے ویت کے ایک منتر میں کہا گیا ہے اب سوانتہ امرتم اب سوانتہ بھی سوان بھیج جا جل کے اندر امرت ہے اس کا آسے کیا ہے کہ جیدی جل نہ ملے تو ہمارا جیون سمات ہو جائے جل ہمارے لئے اوسک ہے کچھ دن بھوجن نہ ملے تو بھی چل جائے گا لیکن جل کے بینا نہیں چلے گا اس ادھار پر کچھ اوسدیاں ہیں جس کا سیون کرنے سے مانو جیون کو لمبا کھیچا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں امرت مائی ہے لیکن واسطوک امرت کیا ہے سومرس سومرس کو بھی سوم نام کی لطا ویڈیون نے سمجھ لیا واسطوک سومرس کیا ہے برہمانند ہی سومرس جس نے پرماتما کا سچھاتکار کر لیا اس نے امرت تتو کو پرابت کر لیا اب پرماتما کیسے پرابت ہوگا سمادھی سے اس لیے منیشیوں نے امرت تتو کی پرابت کی برہمانند سومرس امرت تتو کی سومرس بید میں پرماتما کا سروپ کیسے درس آیا گیا ہے رسین تپتہ نہ کتوش چنونہ تمیم بیدوان نام بیبھائے مرتور آت مانم دھیرم اجرم یوانم دھیر ہے اجر ہے امرت شروپ ہے اس کا جو درسن کر لیتا ہے وہ ہی امرت کا پان کرنے والا مانا جائے گا امرت پان کا اثر ہے آپ بھی چتونی کیجئے آپ کو امرت ملے گا اچھراتیت کی پریم کا امرت ملے گا اچھراتیت کی صوبہ دکھائی دے گی پھر امرت اسے ڈر نہیں لگے گا جب ہم سامان نوستہ میں ہیں ہمارا سریر چھوڑتا ہے ہم سوچیں بھی جب سریر چھوڑیں گے جدی ہم نے راجی کو نہیں دیکھا تو یہ سنسار دیکھتا رہے گا اور اسی سنسار میں ہماری واسنہ پونا لوٹ کر کے آتی لیکن راجی سے ہم نے پریم کیا تو سریر چھوڑنے سے پہلے راجی ہمارے سامنے رہیں گے اور سریر کے چھوڑتے ہی راجی مسکراتے ہوئے ہمارے ساتھ رہیں گے اتنا بھی سواصر کی یہ ہے دھیان روپی سمندر منتھن یہ بہت ساغر ہے اس بہت ساغر روپی سنسار کا منتھن کر کے ہم نے تتوجیان پرابت کیا اس تک تو جہان کے سارے جیسے سمندر منتھن کیا جاتا ہے لکڑی کی دو لکڑیوں کو ارڑیوں کو رگڑا جاتا ہے تو اگن پرکٹ ہوتی ہے اسی طرح سے دھیان روپی منتھن کی دوارہ ہماری آتما اپنے پرانے سر کو ساکچھات پا لیتی ہے اس امرد سر کو پا لیتی ہے جس کو پانے کے بعد جین مرن کا چکر سمحبت ہو جاتا ہے اس کو کرتے ہیں سمندر منتھن سے امرد کا نکلنا لیکن آج پاورانی کھندو ہر دوار میں جائے گا کم میں اسنان کرنے کے لئے ناسک میں جائے گا جین میں جائے گا پریاغ میں جائے گا وہ ندیوں میں ڈبکی لگانے کو ہی مان لیتا ہے کہ ہم نے امرد میں ڈبکی لگا لی ندیاں تو نیرنتر بھائے رہی ہیں آج لاکھوں عربوں سال سے لاکھوں کرونوں ورس پہلے یہ گھٹنا جدی مان بھی لی جائے تو جو بودھ گری کیا آج وہیں پر ہے کیا وہ تو سب کچھ بہا گئے لیکن واسطوک امرد کیا ہے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا موسیقا موسیقا